دوستو راجنیتک جنازہ مرحی کی عوام نے حملہ کر دیا ہے اور سڑک پر اس طریقے سے کوٹ دیا ہے کہ جان بچا کر بھاگنا پڑا ہے بینگیور کو اور یہ کسی فلسطین کے لوگوں نے نہیں کسی حماس کے لوگوں نے نہیں بلکہ خود جائونیوں نے ہی اپنے منطری کو سڑک پر کوٹنے کا کام کیا ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیا آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ایک احتجاز جو ہے وہ اگریسر ہو چلا ہے جہاں اسرائیل کے اندر گرہ یدھ کی جو آشنکائیں ہیں وہ تیز ہو چکی ہیں اور جیتی جاگتی تصویرِ گرہیت کی اسرائیل سے سامنے آنے لگی ہے اور کس طریقے سے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ بینجمن نیتن یاہو کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ احتجاز لگاتار جاری ہے اور صرف یہی نہیں بلکہ سڑکوں پر آگ جنی بھی کی گئی ہے پہلے اس ویڈیو پر نظر ڈالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لگاتار حملے جو ہیں وہ بینجمن نیتن یاہو کی سرکار کے اوپر ہو رہے ہیں اور وہ حملے کسی دوسرے دیش کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے ہی لوگ بینجمن نیتن یاہو کے اوپر سوال کھڑے کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے ساٹھ منٹوں کا سمیہ دیا تھا دو سو دن ہو چکے ہیں ہمارے اپنے لوگ ابھی بھی ہماس کے قید میں ہیں آپ انہیں کیوں نہیں چھڑا رہے صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے آپ ہمارے لوگوں کو بلی کا پکرا بنا رہے ہیں آپ کو ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہمارے لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا کیا ہے اور یہ نظارہ صرف ازرائیل میں نہیں بلکہ امریکہ میں بھی دیکھنے کو ملا ہے جہاں امریکہ کی یونیورسٹیز کے اندر فلسطین کے حق میں احتجاز ہو رہے ہیں پہلے اس ویڈیو پر نصر ٹالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہزاروں کی سنکھیا میں چھاتر جو ہیں وہ یونیورسٹیز کے اندر احتجاز کر رہے ہیں اور جب سڑکوں پر کالیجز کے اندر احتجاز ہو رہے ہیں تو پولیس پرشاسن کو آگے کیا گیا انہیں دھکھیلنے کے لیے اس کا ویڈیو بھی سامنے آیا امریکہ سے پہلے اس پر نصر ٹالیے آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لگتار چاہے ازرائیل ہو چاہے امریکہ ہو ہر جگہ احتجاز ہو رہے ہیں اور یہ وہ دو دیش ہیں جنہوں نے گازہ کے اندر لوگوں کا نابل کی نرسنگھار کیا ان کے خون سے ہاتھ بھی سنے ہوئے ہیں جو چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے کا کام امریکہ ازرائیل کے دوارہ کیا گیا ہے اور جب چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے تو دونوں طرف کی تصویروں اور ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بنجیمن نتنگیاہو ٹوٹ چکا ہے اور یہ میں نہیں بلکہ خود بنجیمن نتنگیاہو کا کہنا ہے جو کہ آپ صافتور پر اسکرنگ پر دیکھ سکتے ہیں جہاں بنجیمن نتنگیاہو کا یہ کہنا ہے کہ آج جو کچھ بھی بین گیور کے ساتھ ہمارے لوگوں دوارہ کیا گیا یہ بلکل بھی پرداشت نہیں کیا جا سکتا اور اس گھٹنا نے مجھے اندر سے توڑ کر کے رکھ دیا ہے کیونکہ یہاں ہم جنگ جو ہے اپنوں کے لیے ہی لڑ رہی ہیں اور دوسری طرف امریکہ میں ہو رہے احتجاز کو لے کر کہ بھی چنتہ ظاہر کی اور یہ بتایا کہ بلکل بھی جائونی ویرو دھی جو گتی ویدیا امریکہ میں چل رہی ہیں اسے بلکل برداشت نہیں کیا جا سکتا اور یہ چنتہ کا بشے ہے کہ کیسے جائونیوں کے خلاف محل بنانے کا کام جو ہے وہ امریکہ سرکار کے دورہ کیا جا رہا ہے مطلب اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں احتجاز اسرائیل کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ احتجاز اسرائیل کے خلاف نہیں بلکہ جائونی کے خلاف ہے اور وہ جو احتجاز ہو رہا ہے وہ اسرائیل اور جائونیوں کے خلاف نہیں بلکہ احتجاز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ نے گازہ کے اندر چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کیا ہے بیس ہزار سے زیادہ بچے اس میں شامل ہیں دس ہزار سے زیادہ محلائیں اس میں شامل ہیں جن کو آپ نے شہید کرنے کا کام کیا ہے اور آپ کی اسی آتنگ کی گھٹناوں کو دیکھ کر کے لوگ سڑکوں پر آپ کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں جو بنجمن نتنیاہو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اندر سے پوری طریقے سے ٹوٹ چکا ہوں جو وچلت کرنے والی تصویریں سامنے آ رہی ہیں وچلت کرنے والی تصویریں بنجمن نتنیاہو کو وہ لگی کہ امریکہ میں جو اس کے خلاف احتجاز ہو رہا ہے وچلت کرنے والی تصویر بنجمن نتنیاہو کو وہ لگی جو ان کے منتری بین گیور کے اوپر حملہ ہوا وہ وچلت کرنے والی تصویریں بینجمن نتن یاہو کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی جب گازہ میں ایک ماں اپنے بچے کی لاش کو گود میں لے کر کے تڑپ رہی ہے وہ بلکل بھی تصویریں معنی نہیں رکھتی جہاں ایک باپ اپنے بچے کے ایک پیر کے ٹکڑے کو لے کر کے لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ یہی کہی ہے اسے ٹھونڈنے میں میری مدد کیجئے اور یہ جو احتجاز دنیا بھر میں ہو رہا ہے وہ سنکی بینجمن نتن یاہو کے اس تانہ شاہی اس آتنکی گھٹنا کو لے کر ہو رہا ہے جو اس نے خاص طور پر انجام دیئے ہیں گازہ کے اندر اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے جائونیوں کے خلاف محل بنایا جا رہا ہے تو خود جائونی بھی اسرائیل میں آپ کے خلاف احتجاز کر رہے ہیں بینجمن نتن یاہو اسے کیا نام دیں گے یہ بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے جہاں ایک ڈاٹا بھی سامنے آیا ہے جہاں دو سو دنوں کے اندر آخر کار کیا کچھ گازہ کے اندر ہوا ہے جہاں چونتیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو شہید کرنے کا کام کر دیا گیا ہے جس میں پندرہ ہزار بچے شامل ہیں دس ہزار مہیلائیں شامل ہیں اور اسی ہزار لوگ جو ہیں غائل ہیں اور نو ہزار سے پلس لوگ جو ہیں مسنگ ہیں ابھی تک ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا ہے اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ بچے جو ہیں وہ بلکل اپنے سر سے ان کے سایا ہٹ چکا ہے دس ہزار لوگ ایسے ہیں جو کینسر کے ٹریٹمنٹ سے جوج رہے ہیں انہیں پرمننٹ علاج نہیں مل پا رہا اسرائیل کے آتنکی سینکو کے حملے کے قارن وہیں تقریباً بیس لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے گھر کو خو دیا ہے ان کا گھر جو ہے اب نہیں ہے یہ ہے وہ آتنکی گھٹنائیں جس کے خلاف دنیا بھر میں احتجاز ہو رہا ہے اور اسرائیل میں جائونی تو خود اس جائونی حکومت کے خلاف ہے تو بینجمن نتنیاہو کس مو سے دنیا کو کہہ رہی ہیں کہ یہ جو گتی ودھیا ہو رہی ہیں وہ جائونیوں کے خلاف ہو رہی ہیں ہر ایک خبر سے آپ کو ربرو کراتا رہوں گا دیجئے ازاعتت شکریہ